کیا کروں میں مر جاؤں میری کوئی فیلنگ نہیں ہے جس طرح سوشان سنگھ کی خودکشی کو کوئی نہیں مان رہا اسی طرح سیاہ ککر کی خودکشی پر بھی کسی کو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ سیاہ ککر کے مینجر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نیو پرجیکٹ کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی ان میں خودکشی کرنے کے کوئی سمٹمز نظر نہیں آئے تو کیا یہ سچ ہے کہ سیاہ ککر نے خودکشی کی ہے سولہ سال کی عمر میں شہرت پانے والی سیاہ ککر کو آخر کس چیز کا ڈپریشن تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ڈان کی وجہ سے تین سے چار مہینے گھر پر تھی اور ڈپریشن میں رہتی تھی جبکہ سیاہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی کرنے سے پہلے بلکل نورمل تھی کیا یہ صحیح وقت تھا دنیا چھوڑنے کا سیاہ نے سوسائٹ کے تقریباً دو گھنٹے پہلے ایک پنجابی سونگ پر اپنی ڈانس پرفارمنس انسٹاگرام پر شیئر کی تھی سیاہ ککر کے پاسمٹم ریپورٹ میں یہ ہی آیا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لوگ ڈان کے وجہ سے وہ پچھلے تین چار مہینے گھر پر تھی اور پچھلے چار پانچ دنوں سے کافی ڈپریشن میں بھی تھی سیاہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ اس کے بیہیوئر سے بلکل بھی نہیں لگتا تھا سین کرنے والے لوگ آخر خود ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں خودکشی تمام مسئلوں کا حل نہیں leave your thoughts in comment section سیاہ کے بارے میں مزید updates کے لیے subscribe to a channel and press the bell icon